ارترل بھائی اس نقشے پر موجود کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس سے میں واقف نہ ہوں سونا ریت سے بھاری ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ خلیج میں بہت سارا سونا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پانی کا بہت کم ہوتا ہے یہ بہت چھوٹی لیکن کافی گہری خلیج ہے چھتوریاں یہاں رسائی مشکل ہوگی ٹھیک کہا آپ نے ارترل بھائی اور اس کے ہر موڑ پر چٹانے موجود اور سونا اسی خلیج کے سراخوں میں چھپا ہوا ہے ہمیں صرف وہاں سے ریت کو نکال کر چھاننا ہوگا سونا نکالنا اگر اتنا آسان ہے چھتوریاں تو اس سونے کو آج تک کوئی نکال کیوں نہیں پایا دراصل سونا ہر وقت اپنی جگہ بدلتے رہتا ہے اس لیے ہمیں سورج کا برسات کا اور ہوا کا مکمل حساب کتاب رکھنا ہوگا موسمیں سرما شروع ہونے والا ہے اگر بارشیں شروع ہو گئیں تو پھر مشکلات کا سامنا ہوگا ہمیں جلد کام شروع کرنا ہوگا ارترل بھائی زندہ بات خوشحال ہو جائے گا دندار سپاہیوں کو لے کر حجاتوریان صاحب کے ساتھ جاؤ جو ضرورت ہو انہیں مہیا کرو اور اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ سارا کام رازداری سے ہونا چاہیے بے فکر ہو جائیں بھائی